سدر پولیس نے ٹرک سے ایک کلو افیم کیا جب دو تذکر کو کیا گرفتار چترہ سدر پولیس نے نیا پیٹرول پم کے پاس سے ایک کلو افیم کے ساتھ دو تذکروں کو گرفتار کیا ہے ساتھی لوہا لدہ ٹرک نمبر پی وی گیارے سی کیو چوراسی جیرو تین ودہ موبائل جب کیے ہیں گرفتار تذکروں میں پنجاب کے فتیگن جلا کے سرحد نیوازی مردیب سنگھ عمر بیالی سورس پتا سورگیہ نیحال سنگھ و سدر تھانہ چھتر کے دنبی گاؤ لیوازی راجو یادب اور فرام لکھن یادب پتا وجہ یادب شامل ہیں یہ جانکاری سڈی پیو آبیناش کمار نے سدر تھانہ پریسر میں پریس کونفرینس کر دی انہوں نے بتایا کہ پولیس ادک شک راکش رنجن کو گپت سوچنا ملی تھی کہ بگرا روڈ سے ایک بارے چک کا ٹرک جس میں لوہا لدہ ہے افیم بکری کے لیے لے جائے جا رہا ہے سوچنا کے آلوک میں چھاپے ماری ٹیم کا گٹھن کیا گیا ٹیم نے تورت کاروائی کرتے ہوئے نیا پیٹرول پم کے پاس چیکنگ ابھیانت لگایا اس دوران اکتر ٹرک کی تلاشی لی گئی جس میں ٹرک کے سیٹ کے نیچے سے افیم برامت کی گئی ہے ٹرک چالک کے نشاندہی پر افیم بیچنے والے راجو یادب کو گرفتار کیا گیا اس سمبند میں تھانا کانڈ سنکھیا 142 پٹہ 2023 کے تحت ڈی پی ایکٹ کا ماملہ درج کر دونوں کو جیل بھیج دیا گیا چھاپا ماری ٹیم میں ایس ڈی پی او کے علاوہ تھانا پروہاری منوہر کرمالی پولیس اوور نرکشک منوچ کمار پال اے ایس آئی رنجے کمار سنگھ و جلابل کے کئی جوان شامل تھے پیٹرول پمپ کے نجدیک بھگرہ روڑ میں ساپے مارے کی تو گاڑی میں سیٹ کی نیچے سے ایک کلو پٹہ افیم کی برامت کی گئی ہے ساتھ کی ویکتی جو چلا رہے تھے گاڑی ان کا نام مندیپ سنگھ ہے یہ رہنے والے ہیں پتیگر پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کی جب تلاصی لی گئی تو ان کے پاس سے گاڑی میں ایک کلو افیم کی برامت کی گئی جب پوچھت آس کیا گیا تو انہوں نے ایک ویکتی ہے رامو یاداور پرام لکھن جادو یہ رہنے والے ہیں تم بھی کے صدر تھان اچھے در کے جن سے انہوں نے خرید رہا تھا چونکہ نیسان دہی پہ ہم لوگوں نے رام لکھن یاداور پرامو یادو کو گرفتار کیا ہے کلو دو ویکتیوں کی گرفتاری ہوئے ہیں ایک کلو افیم ان لوگوں نے سیز کیا ٹرک کو سیز کیا ساتھ کی موبائل سیز کیا ہے یہ سمندھ میں فائر درج ہو گیا اور رگتر کا روئی کی جائے ٹرک کہاں سے کہاں جا رہی ہے جیسے یہ پنجاب کیور جا رہی تھے اور آ رہی تلا بیہار کی سچتے ہیں اس میں کیا لوڑ رہی ہے اس میں لوہا لوڑ رہی ہے